بھارتی فلم انڈسٹری کو تقریباً 101 سال سے زیادہ کارسہ ہو چکا ہے ان برسوں میں فرنکاروں کے درمیان پردہ سکرین پر محبت کی کہانیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوئے لیکن پردے کے پیشے کی محبتیں بھی کچھ کم مشہور نہیں ہوئے اس پورے دور میں بے شمار کہانیوں، قصوں، واقعات اور تنازیات سماتوں کی نظر ہوتے رہے ہر دور میں وقت کے ساتھ صرف ناموں کی تبدیلی ہوتی رہی مگر افیرز تو ایسے ہی چلتے رہے ایسے میں وہ لوگ خوش نصیب رہے جنہوں نے اپنی محبت کو مستقل کر لیا اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اور بہت سے تو اس دست کی سیاہی میں جدائی کے دائمی گم میں ہی گرک ہو گئے یہ محبتیں کتنی کامیاب ہوئیں اور کتنے فنکار اس سفر میں ایک دوسرے سے جدہ ہوئے آئیے محبت کی ان ادھوری داستانوں پر نظر ڈالتے ہیں کینگ آف ٹریکڈی کا خطاب پانے والے ہندی سینما کے لیڈنڈ اداکار یوسف خان جنہیں دنیا دلیب کمار کے نام سے جانتی ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پائے کا ایکٹر آج تک بولی ووڈ میں پیدا نہیں ہو سکا وہ بولی ووڈ میں ایک ادارے کی حیثت رکھتے ہیں اپنے اروج کے دور میں انہوں نے کم و بیش ہر ٹاپ کلاس اداکارہ کے ساتھ کام کیا اور ہر ہرین کے ساتھ چاہے وہ کامنی کو شرح ہوں یا وحیدہ رحمہ انہیں بے حد پسند کیا گیا لیکن مدوبالہ کے ساتھ ان کی جذباتی مبسکتی تھی اسی لیے انہیں آل ٹائم فیورٹ جوڑی قرار دیا جاتا ہے مدوبالہ دلیب کمار کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے بے حد سنجیدہ تھی اور انہوں نے کبھی ان کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی ایک بار فلم انسانیت کے پریمیر کے موقع یہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے شامل ہوئے دلیب کمار اور مدوبالہ کی کہانی ایک کھولی حقیقت تھی جیسے انہوں نے کسی سے بھی خفیہ رکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی لیکن بدقسمتی سے ان دونوں لیجنز کی آپس میں شادی نہ ہو سکی اور محبت کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ادھولی جائے گئے سن دوہزار چودہ میں بلاخر دلیب کمار نے مدوبالہ کے ساتھ اپنے تعلقات کے والے میں خاموشی کو توڑ ڈالا اور انہوں نے اپنی آٹو بیوگرفی دلیب کمار The Substance and the Shadow میں اس کا برملہ ذکر کیا دلیب کمار نے اس میں لکھا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میں مدوبالہ کی جانب کشش محسوس کرتا تھا ہم دونوں ہی بہت اچھی اداکار تھے لیکن محیثیت انسان مدوبالہ اس دور کی ایک مکمل خاتون تھی جن کی رفاقت کا میں خواہا تھا دلیب کمار نے مزید لکھا کہ مدوبالہ کے والد نہیں چاہتے تھے کہ ہماری شادی ہو پائے چونکہ مدوبالہ کے والد اتا اللہ اپنا پرڈکشن ہاؤس بنانا چاہتے تھے اور ان کے خواہش تھی کہ ہم دونوں اپنے کریئر کے اختتام تک ان کے پرڈکشن میں بنائی جانے والی فلموں کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ڈوئٹ گاتے رہے حالانکہ میں نے مدھو اور ان کے والد کو بتا دیا تھا کہ میرا کام کرنے کا اپنا انداز ہے میں پابند ہو کر کام نہیں کر سکتا دلیب کمار نے لکھا کہ میری مدوبالہ کے والد آتا اللہ سے کئی ملاقاتیں ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ تمام ملاقاتیں ناخوشگوار نہیں قطع نظر اس کے کہ ان کی جوڑی عبر نہ ہو سکی لیکن آج بھی محبت کی کہانیوں میں دلیب کمار اور مدوبالہ کا نام ضرور لیا جاتا ہے سریلی آواز کی مالک سرہیہ کی دیوانند سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی عمر اور کریر کے واضح فرق کے باوجود ان دونوں کے درمیان محبت نے جنم لیا اور انڈسٹری میں ایک اور کہانی بننے لگی دونوں نے ساتھ جینے اور مننے کی قسمیں کھائیں لیکن دونوں گھرانوں میں واضح فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے خاندان والے اس رشتے کے لیے راضی نہ تھے خاص طور سے سریلیہ کی نانے نہیں چاہتی تھی کہ سریلیہ جیسی سونے کی چڑیا کسی اور کیڈال پر جا رہی تھی اس لئے دیو آنند نے انہیں ڈرپوک لڑکی کہا لیکن انہوں نے اس بات کا بھی قرار کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار انہوں نے سریلیہ سے ہی کیا اسی طرح سن 1972 میں ایک فلمی میکزین کو انٹرویو دیتے ہوئے سریلیہ نے اپنے اور دیو آنند کے درمیان محبت کے بارے میں کئی کھلے اشارے دیئے انہوں نے کہا کہ دیو نے انہیں اتبار کہا تھا کہ مذہب پیار کا دوسرا نام ہے اسے خاندان یا سماج کے بندنوں میں نہیں باننا چاہیے بولی وڈ فلم انڈسٹری کے شو مین راج کپور اکثر اپنے ساتھ کام کرنے والی ہیروینز کا ذکر کیا کرتے تھے لیکن نرگس کا ذکر وہ بڑے خاص انداز سے کرتے اور نرگس کے عشم پاگل کی طرح گرفتار تھے آگ ان دونوں کی پہلی وہ فلم تھی جس میں دونوں کے تعلقات کا آگاز ہوا اور فلم برسار تک یہ تعلق اپنے اروج پر پہنچ گیا ان کی آف سکرین لف سٹوری کی جھلک ان کی آن سکرین کیمسٹری میں بھی نظر آتی تھی ان دونوں نے کئی کلاسک اور ہٹ فلمیں دی لیکن اس لف سٹوری کا انجام بھی افسوسناک ہوا جب نرگس راج سے ملی تب وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھی نرگس چاہتی تھی کہ راج اپنی بیوی کرشنہ کو طلاق دے کر ان سے شادی کریں اور راج کپور نے ان سے وعدہ بھی کر لیا اس وعدے کے آسے پر نرگس نے دس سال انتظار میں گزار دیئے لیکن پھر بھی ہاتھ کچھ نہ آیا راج اپنے وعدے سے پھر گئے اور نرگس نے ان سے مایوس ہو کر سنیل دس سے شادی کر دی لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نرگس اور راج کپور کی لف سٹوری ہندی سینما کی یادگار ترین کہانی ہے بولی ووڈ فلمی دنیا میں سنجیب کمار ایک بڑے اداکار مانے جاتی ہیں انہوں نے کم کام کیا لیکن جب جب کیا اسے یادگار بنا ڈالا محبت کی کہانی میں پھولوں کی سیج کے ساتھ ساکھ کانٹے بھی ہوتے ہیں اور ان کی چوبن بھی برداشت کرنا پڑتی ہے ورنہ عشق پر رنگ نہیں چڑتا ایسا ہی کچھ سنجیب اور ہیما کے معاملے میں بھی تا سنجیب کمار کو ڈریم گل ہیما مالنی سے پیار ہو گیا یہ شاید یک طرفہ محبت تھی سنجیب کو ہیما سے گہرہ عشق ہو چلا تھا اور انہوں نے بارہ ہیما کو پرپوز بھی کیا لیکن اس وقت ان کا دل ٹوٹ گیا جب ہیما نے ان سے آنکھیں پھیر لی اور شادی سے انکار کر دیا اور پھر بعد میں دھرمندر سے شادی کر دی اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ سنجیب نے اپنی محبت کی ناکامی پر زندگی بھر شادی نہیں کی بولورڈ فلم انڈسٹری کی آن سکرین سب سے رومانٹک اور کامیاب فلمی جوڑی آف سکرین اتنی ہی بدقسمت ہے ریکہ اور امیتاب ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس بات کا کئی بار اظہار ریکہ کی جانب سے بھی کیا گیا البتہ اس معاملے پر بگ بی ہمیشہ ہی خاموش رہے ان دونوں سٹرالز کی پہلی ملاقات فلم دو اجرمی کے سیٹ پر ہو جو بڑھتے بڑھتے دوستی اور پھر محبت میں بدل گئے اور اس وقت تو لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ ریکہ اور امیتاب میں خفیہ شادی کی ہوئی ہے کیونکہ ریشی کپور اور نیتو سنگ کی شادی کے موقع پر ریکہ نے اپنی مانگ میں سندور بھی لگا ہوا تھا اور منگل ستر بھی گلے میں پہنا ہوا تھا اس بارے میں ہر سوال کا جواب ہمیشہ ریکہ نے ہی دیا لیکن ریکہ سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود بگ بی نے کبھی اس تعلق پر بات کرنے کے لیے زبان نہیں کھوڑے جبکہ ریکہ نے بولڈ ہو کر ہر جگہ اپنی محبت کا اقرار کیا سن 1984 میں کفلمی میکزین کو انٹرویو دیتے ہوئے ریکہ نے واضح کہا کہ اگر امیتاب نے اس بات کے اقرار نہیں کیا تو بلکل صحیح کیا کیونکہ وہ اپنے کریئے گھر بچے اور خاندان کو دعو پر نہیں لگا سکتے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں ریکہ امیتاب سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ان کی زندگی میں دوسری عورت نہیں کہلوانا چاہتی تھی اس لئے فلم سلسلہ کے بعد ریکہ اور امیتاب نے اس تعلق پر ہمیشہ کے لیے خاموشی اقتیار کرتی بولی وڈ کے ڈسکو ڈانسر میتھن چکربتی اور لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور چاندنی سیری دیوی دونوں ہی ایک دوسرے کے عشق میں اندے ہوئے ان کی محبت کا آغاز فلم جاگ اٹھا انسان سے ہوا جس میں دونوں مرک سکرداروں میں تھے میتھن چونکہ پہلے ہی یوگتہ بالی سے شادی کر چکے تھے اس لئے سیری دیوی سے اپنے تعلقات کو انہوں نے ہمیشہ خفیہ رکھا لیکن پہنشیدہ رکھنے کے باوجود میڈیا کو ان تعلقات کی بھی نہ پڑتے اس بارے میں تو یہاں تک کہا گیا انہوں نے چھپ کر شادی بھی کی اور میتھن اپنا گھر بار چھوڑ کر سیری دیوی کے ساتھ ہی رہنے لگے تھے اس لف سوری میں ٹویسٹ اس وقت آیا جب سیری دیوی نے اسرار کیا کہ میتھن اپنی پہلی بیوی یوگیتہ کو طلاق دے کر اپنی شادی کی خبر کو اوفیشلی اناؤنس کر میتھن نے اس سب کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہی دنوں یوگیتہ نے خوشی کرنے کی کوشش کی تھی اس لئے میتھن نے سیری دیوی سے اپنے تعلقات توڑ لیے اور اپنی بیوی کے پاس چلے اس طرح یہ لف سٹوری بھی ادھوری رہ گئی روینا ٹنڈن نموے کی دہائی کی خوبصورت اور ذہین ادھاکارہ تھی جس نے جب جب کام کیا خوب نام کم آیا اکشے کمار کے ساتھ روینا کا تعلق فلم مہرہ سے شروع ہوا جب بعد ازہ محبت میں بدل گیا دونوں نے خفیہ طور پر ایک مندر میں جا کر منگنی بھی کر لی ان دونوں کی محبت کی گاڑی بڑے ہموار راستے پر چل رہی تھی کہ اکشے کی فلم کھلاڑیوں کا کھلاڑی ریلیس ہوئی جس میں روینا کے ساتھ ریکھا بھی تھی ریکھا اور اکشے کے بڑھتے رومیس نے روینا کو خبردار کر دیا اکشے کی فلرڈ کی عادت کو روینا وہ خوبی جانتی تھی جس لئے سن 1999 میں ایک انٹرویو میں روینا ٹنڈر نے کہا تھا کہ اکشے ہر لڑکی کو پرپوز کر دیتا ہے کیونکہ فلرڈ کرنا اس کی سرشت میں شامل ہے روینا نے یہ کہہ کر اس تعلق کو ختم کر دیا کہ شخص میرا بفادار نہیں یوں یہ کہانی بھی ادھوری رہ گئی اکشے اور شلپا شیٹی کی محبت کو ایک زمانہ جانتا ہے وہ دونوں ساتھ شادی بھی کرنے والے تھے لیکن پھر اکشے نے ماضی کے سپرسٹار راجش کھنہ کی بیٹی ٹونکل کھنہ سے شادی کر اور شلپا شیٹی کو سوگوار چھوڑ دیا محبتیں ہر دور میں پروان چڑھتی ہیں موجودہ دور میں بھی کچھ آن سکرین اور کچھ آف سکرین محبتیں ہزاروں لوگوں کی نظر میں ہیں شاہد کپور پرنکہ چوپڑا انوشکہ شرمار انویر سن اس سے ذرا پیچھے اور نظر ڈالیں تو نیتو سن ریشی کپور ہیمامالی دھرمیندر وغیرہ چونکہ اب دور بدل چکا ہے لہٰذا اس دور میں ایک ہیرو کا نام کئی کئی ہیروینز کے ساتھ لیا جا رہا ہے جیسے سلمان خان کا نام کیٹرینہ قیف اور عشوریہ رائے کے ساتھ کام کر کے سچی یا جھوٹی کئی پریم کہانیوں کو جنم دے چکے ہیں ان کے ساتھ یہی دو نام نہیں بلکہ نئے پرانے ناموں کے ایک طویل سلسلہ جوڑا جاتا ہے اب پرانا دوہ بھی ختم ہو چکا نئے زبانے کی نئی باتیں ہیں لہٰذا اب لف ٹرائینگل کا زبانہ آ چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا